موٹیویشن وہ جو خون میں آگ لگا دے جنون وہ جو سوئے سپنے جگہ دے میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اگر تُو نے واسطوں میں محنت کی ہے تو اپنا ایچیومنٹ دکھا دے آپ اگر ایسفل ہو تو جس نہیں اس بات کا نہیں کہ ہم دوہجار اٹھارہ میں پرویس کر رہے ہیں بلکہ دکھ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم نے دوہجار سترہ کو کھو دیا کیونکہ دوستو اب وہ سمیں ہیں میرے بھائیو یہ وہ سمیں ہیں کہ اپنا ٹارگیٹ اپنا ایمنیس چیت کرو آج پھر تین سو پینسٹ تیر ملے ہیں آپ کو اپنے ترکس میں سجانے کو بس یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ ان کو کب چلانا ہے کیسے چلانا ہے یہ صرف آپ کو تیہ کرنا ہے اتنی بات دماغ میں ہونی چاہیے کہ ہر تیر صرف چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ہے چوبیس گھنٹے میں ایکسپائر ہو جائے گا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے اس تیر کو بکواس کر کے ختم کرنا ہے یا اپنے ٹارگیٹ بیوار کرنا ہے ایک پل ایک لمحہ قیمتی ہے آپ کے لیے ایک ایک پل ایک ایک لمحہ آپ کو آپ کی سفلتہ کے قریب لاسکتا ہے یدی آپ نے اس کو صحیح ٹھن سے استعمال دیا کیونکہ اتنا یاد رکھو کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے سے یہ نہیں ہو سکتا میں وہ نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ یہی بات یدی دسرت مانجی نے سوچی ہوتی تو پہاڑ نہیں کاٹ دیا ہوتا اور یہی بات سترے بار ہارنے کے بعد محمد گوری نے سوچی ہوتی تو اٹھاریو بار آکر مان کر کے پرتوی راج چوہان کو نہ ہر آیا ہوتا اور یہی بات اگر ہمارے عمر سہیدوں نے سوچی ہوتی کہ ہم روز دو چار سہید ہو جاتے ہیں تو آج ہم آزاد نہیں ہوتے اور یہی بات اگر بنگلہ دیش جیسی چھوٹی ٹیم نے سوچی ہوتی تو آج اوسٹریلیا جیسی ٹیم کو نہیں ہرا دیا ہوتا اور اگر اب بھی اور اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے یہ کاریاں سمبھو ہے تو دوست یہ سوچ کر میدان میں اتر جا یہ سوچ کر میدان میں اتر جا کہ جیت گئے تو اتھیاس بنائیں گے اور اگر ہار بھی گئے تو آنے والے کل کی جیت کا آدھار بنائیں گے کیونکہ ہر ایک ہار ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ تم نے گلتی کہاں کی ہے اس گلتی میں صدھار کرو ہر جنگ کو لیے الگ میدان تیار کرو دوسرا اپنے آپ کو بدلو دوستو بدلو اپنے آپ کو یہ دنیا بدل جائے گی اور اگر رنیتی بنا کے اور اگر آپ نے رنیتی بنا کے تیاری کی تو سفلتہ خود تمہارے پاس آئے گی سفلتہ خود چل کے آئے گی کیونکہ کیونکہ جس دن تم نے سوچ لیا کہ مجھے سفل ہونا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کر دکھانا ہے اس دن آپ سفل ہو جاؤ گے جس دن لگی آگ سفلتہ کو پانے کی راستہ تو خود بے خود بن جائے گا جس دن لگی آگ سفلتہ کو پانے کی تو راستہ تو اپنے آپ بن جائے گا اور اگر راستہ نہیں بنا اور اگر راستہ نہیں بنا تو تمہارا جنون نیا راستہ بنا دے گا دوسرا کچھ لوگ تو اس اندھیرے میں کھوئے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا تو پھر کیا کروں گا اس کے بعد کیا کروں گا اس سے آگے کیا کروں گا ارے دوست جہاں تک راستہ نجر آ رہا ہے وہاں تک تو چل جہاں تک راستہ نجر آ رہا ہے وہاں تک تو چل آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد نجر آئے گا اور لاست بات یاد رکھنا توفان کتنا بھی کترناک کیوں نہ ہو بس ہاتھ اٹھائے رکھنا اور دلدل کتنا بھی گہرہ کیوں نہ ہو بس پیر جمائے رکھنا کون کہتا ہے چلنی میں پانی نہیں رکھتا کون کہتا ہے کہ چلنی میں پانی نہیں رکھتا بس برف جمنے تک ہاتھ اڑائے رکھنا جہن دوستو میں دیوروئلا